بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس سائٹ میں ساری منجم آئی وی ایک اگریسیو قسم کا آن سلوٹ اوور سیز بلوک پہ اور جنرل بلوک کے جو ایریاز ابھی کلیر نہیں ہوئے تھے یہ ساری ٹیم آئی وی ہے اس سب تپیر کو گربی میں اور یہ سارے معاملات اللہ کلیر کر رہے ہیں تو آپ لوگ ریسٹ شورڈ کے منجمنٹ 24-7 یہ کام کر رہی ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے چیزوں کو کلیر کر رہے ہیں بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور آپ لوگ یہ چیز اپریشیئٹ کریں کہ ابھی تک ہم نے کسی سے کوئی ڈیویلمنٹ چارجز نہیں لیے اور اپنی کاسٹ آف لینڈز ہی سارا کچھ منج کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ آپ لوگ اب سیریسلی اس چیز کو کنسیڈر کریں کہ ڈیویلمنٹ چارجز اب آپ لوگوں پہ لگنے جا رہے ہیں چونکہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے بغیر ڈیویلمنٹ چارجز کے اس کو فردر لے کے چلنا اور ساتھ ساتھ لینڈ کی پیمنٹس کلیر کرنا تو ایک ہی ریونیو بینک سے ایک ہی ریونیو سٹیم سے ہم دس دس کام نہیں کر سکتے تو یہ ساری ٹیم کھڑی ہے اس وقت کوئی پانچ سات سو مشینیں لگی ہیں لیکن جتنا کوانٹم ہے ادھر کوئی چودہ سو سے پندرہ سو مشینز ہونی چاہیے تو اس کو اب مزید ہم ڈیلے نہیں کریں گے اور دیویلمنٹ چارجز کی جتنا ہمارا بیلٹڈ پلوٹ ہے اس پہ انشاءاللہ ڈیویلمنٹ چارجز لگنے چاہ رہے ہیں یہ جتنا ایریا آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سارا پوزیشن میں ہے اپنے بانڈ کے ڈیویلمنٹ نہ ہونے کی وجہ وہی ہے کہ ابھی تک ہم ڈیویلمنٹ چارجز نہیں لے رہے تو اب آپ لوگ تیاری پکڑیں جتنا پریشر آپ لوگ ڈیویلمنٹ کرتے ہیں ڈیلیوری کا اتنا آپ اپنا لگوٹ بھی کس لیں ڈیویلمنٹ چارجز کے لیے تو وہ چیخو بکار ضرور آئے گی ہمیں پتا ہے ہمارے کسٹمرز جو ہے وہ اتنا فورڈ نہیں کرتے لیکن یہ ایک کاسٹ ہے نا یہ جو کڑی دوپیر میں ساری مشینری اور مزدور لگے میں ہے یہ کاسٹ ہے یہ سب نے بیر کرنی ہے تو گیٹ ریڈی انشاءاللہ ڈیلیوری اس کمیگ یور وے لیکن ایٹ اس کمیگ آلانگ ہٹ پہ آئے ہیں تو کیا تیزی آپ آج کام میں لے کے ہیں پروجیکٹ ڈریکٹر صاحب کھڑے ہیں سبتہین صاحب کھڑے ہیں گرمی میں آپ نے سب کو لائن حاضر کیا ہوئے تھے سرح الحمدللہ جی ہم پچھلے ایک ڈیٹھ مینے سے اس میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی فیزیکل آج میں نے ساتھ بھئی کبھ ساتھ پوری مریفیل میں ٹی بھی جام پہ موجود ہے اور انشاءاللہ جی جتنے ٹیگز ہیں ٹیگ ٹو ٹیگ ڈسکاس ہوگا ہے ساری مشینری جو پہلے الحمدللہ مرپس دنبی چھوڑی ایکیوپمنٹ سائیڈ پہ چل رہی ہے ابھی ہم نے نئے اور بھی ان کو آٹر دے دی ہیں انشاءاللہ کال پرس سے اور بھی سیٹ آرہے ہیں اگلے آپ کو ایک ہفتے دس دن کے اندر یہ نہیں کہ ہمارے کو میسج آرہا ہے آپ کو فیزیکل موقع پہ آپ دس دن کو آدھا کے وزٹ کریں اوارسیز جنرل بلاگ سارا آپ کو نظر آئے گا کہ کیسے کام چاہ رہا اور کیسے ہم نے نیا ہے اور کسٹمورز کو یہ بھی بتا دیں کہ ہم سے ڈیلیوری چاہیے تو ڈیویلمنٹ چارجز دینے کی بھی اتیاری کریں ہم جو ڈیلیوری اور یہ سارا کو جو کر رہے ہیں اتنے سستے پلارٹس بھی دے رہے ہیں موقع پہ ڈیویلمنٹ بھی کر رہے ہیں ہم مرپانی کر رہے ہیں آپ اپنی بھی چیزیں آپ ساتھ ساتھ کلیر کریں کہ ہم آگے مزید پڑھیں آپ کہتے ہیں جی آپ لینڈ لیتے جا رہے ہیں لینڈ ہوگی تو ہم کچھ کریں گے لینڈ کے اوپر جو اس کے چارجز آپ پے کریں آپ آگے دیکھیں ہم آپ کو پول کے کیسے لیتے ہیں سارا ایڈیا جتنا جزاک اللہ خیار جی دی ہے آپ نے نعیم صاحب نے اس کی ڈیریکشن میں ہم امیجیڈلی چھے سیٹ ادھر جو ہے موبلائز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ویڈن ویکس اس سیکٹر کی جو ہے ہولیہ جو چین ہو جائے گا آلموسٹ سیوری لائن ادھر ڈل چکی ہے صرف سب بیس اور بیس ڈال کے کارپٹنگ کرنی ہے تو میرے خیال ہے ویڈن ایک سے دو مہینے کے اندر اس ایریا کا یعنی یہ جو لوگوں کی شکایت ہے کہ اوورسیز بلوگ پہ کام نہیں ہو رہا وہ آپ میسیولی کھولنے جا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے سبتہین بھئی کچھ آپ ایڈ کرنا جائیں گے بیسکلی جی ڈسٹریکٹ نائن الیون فور فائیو سیکس اس پہ تھروٹل میں کام جی نظر آئے گا بیسک ہمارا کیونکہ یہ کانٹینیوز پروسیس ہوتا ہے ایکزیکیوشن کا اس میں کام نظر اس طرح سے نہیں آ رہا تھا ٹاپ بی ٹاپ جب کہتے ہیں تو میجر پندرہ سے بیس ہزار پلوڈ کی سٹرکچرنگ ہو چکی بھی ہوتی ہے اس کے بعد بیس سب بیس کے بعد جو اسفالٹک ایلیمنٹ ہے آپ لوگوں کو بیگ پبلک نیکے ڈائی سے تب نظر آتا ہے سو پورے مینجمنٹ کے احباب موجود ہے تو تھروٹل انشاءاللہ within 10 ڈیز آپ اس نیکے ڈائی میں بھی فیل کریں گے انشاءاللہ